اسلام علیکم کیا حال چالے ہمیدے سب خریصے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور سب مزے میں ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم ایک ٹیویو کرنے والے ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ دہما شائن کا فیشل کٹ ہے یہ اور اس کے لئے جو یہ چار ٹیوبز پڑھے ہیں یہ آپ آن لین¥ی bins ساڑی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کلنزر اس کے بعد ہے سکرب مساج کریم فیشل ماسک اور سکن بالشر یہ مارے پاس پانچ ٹیوبز ہیں اور یہ پانچوں ایک کمپلیٹ فیشل گٹ ہے اس کا بہت نام میں نے سنا ہے اور میں نے سوچا کہ میں خود بھی اس کا ریویو کروں اور میں خود یوز کر رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا انسٹنٹ ریزلٹ ملتا ہے یہ دیکھیں آپ ٹیوبز دیکھ رہے ہوں گے یہ کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں تو آپ منتلی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اگر زیادہ سکرپ کریں گے یا فیشل کریں گے آپ کی سکن پتلی ہو سکتے اس لئے آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ آپ منت میں جس ایک پر یوز کریں ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا ریویو ہمارا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کلنزر ہم اپنا فیز جو ہے وہ کلنز کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں اپنا فیز جو ہے اور یہ جو کلیم کرتا ہے یہ ہے کہہ رہا ہے آپ کی کلیر پرائی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کمپلیکشن ٹھیک ہے اس کے اوپر جو فروٹ بنا ہوا ہے اس کے فریکنس اندر بھی سیم ایسی ہی ہے میں آپ کو اس کو آ آ آ یوز کر کے دکھاتی ہوں اور یہ فار آل ٹائپ سکن ہے ٹھیک ہو گیا ہم اپنے ہاتھ پہ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا آ آ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ پرٹ کے دانے کے جتنا اپلے لیں اور اپنے ہاتھ پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں فیشل کے لیے جو سب سے بیس جو میں چیز سمجھتی ہوں کہ میں نے جو پرسنی جو ایکسپیرینس کیا کہ ہمیں اس کے اوپر بار بار ہمیں اپنے فیس ویٹ کر کے جو یہ سکربنگ یا جو بھی ہم فیشل سٹیپس کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سارے پروڈکٹ سے ہمارے سکن کے اچھے طریقے ہمیں ہماری سکن کو ایکسپلوڈ کر سکیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ہم فیشل سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے ہمیں اپنی سکن کی جو اپنے ٹپس ہیں فنگر ٹپس ہیں ان کو کس طرح موف کرنا ہے اپنے فیس کے اراؤنڈ اپنے فیس میں اپنے نیک پہ اپنے آنکھوں کے گرد یہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ میں ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ٹیٹوریل کس طرح ہم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے طریقے سے یہ سریکلر موشن میں میں نے اس کو کر لیا اور ہم بیس جو ہے ویٹ کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی بھی اچھا جو ہے روز وارٹر یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا آپ کو گلو آئے گا اور زیادہ اچھا آپ کو اس کا ریزیلٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا اس کو میں تھوڑی دیر اس کو سریکلر موشن میں کرتے ہوں اس کے بعد میں نیکس ٹیپ پہ آتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد ہم اس کو کسی بھی ٹیشو سے یا فیشل کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کا یہ سکرب ہم اس سے ساف کر سکتے ہیں اور یہ سپونج کے ساتھ ساف کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمیں سکربنگ کے ساتھ ساتھ روز وارٹر اپلائے کرنے سے پیسٹ ریزیلٹ ملے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم ایکسولیٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے ہمارے سکن کے اوپر جو لیئر ایک لگی ہوتی ہے ڈسٹ کی اس کو ختم کر دے گا اس کو ہم ساف کر لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے پیشل سکرب کا ٹھیک ہو گیا سکرب جو ہے وہ دوسرا ایک اپٹیکورٹ کا بھی آتا ہے وہ اتنا ریکومینڈیٹ نہیں ہے اس میں پارٹیکلز ہیں جو ہمارے سکن کو حام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ بھی ہم نے اتنا ہی لینا ہے مٹر کے دانے کے جتنا تھوڑا سا لے کے ہم اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے اس کو بھی میں نے اپنے فیس پہ اپلائے کر لیا ہوئے اور یہ ہمارا جو ہے یہ کلیم کیا کرتا ہے کہ ہمارے سکن کو سموئتھ اینڈ ریڈیونٹ سکن جو ہے وہ کردہ ہے ہمارے سکن ٹھیک ہو گیا اور اس کی بھی دائریکشن جو ہے وہ جنٹلی مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم مساج کر لیں گے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو ہمارے سکن کے اوپر اچھے سے ہماری سکن ایکسفولیٹ کریں گے اور جنٹلی جو ہماری جو ڈسٹ ہے اور جو ہمارے سکن کے اوپر ڈیٹ سکن ہے اس کو یہ ریموف کرے گا اس کو بھی ہم ہلکا سا ویٹ کر لیں گے روز وارٹر کے ساتھ آپ کوئی سا بھی روز وارٹر یوز کر لیں لیکن میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ کو روز وارٹر ہی یوز کرنا چاہیے نہ کہ پانی کے ساتھ آپ کو اپنی سکن کو رگڑنا نہیں ہے تاکہ ہمارے سکن کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا وہ کٹ نہ لگ جائے کیونکہ ہمارے فیس کی سکن بہت ہی نازک ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کو اپنے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اپنا اچھے طریقے سے فیس کو کلنز کریں گے ٹھیک ہو گیا سوری سکرپ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو ساف کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے دو سٹیپس ہو گے اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے ہمارا جو تھرڈ سٹیپ ہے فیشل کا وہ ہے ہمارا مساج کریم اس کے اندر یہ ہنی اور آرپینٹ جو ہے اس کی کمبینیشن ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے سکن کو جنٹلی ایکسولیٹ کرتا ہے اور لائٹ کرتا ہے ہمارے سکن کو اس کو بھی ہم وہ ہی سٹیپس جو ہیں فالو کریں گے اور اس کو اس کو ہمپنے سکن پر اپلائے کر لیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ وہ ہی سٹیپس فالو کر کے ہم اپنے سکن کو جنٹلی ایکسولیٹ کر لیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے بیٹ بھی رکھیں یا اپنا جو روز وٹر ہے وہ اپلائے کریں ٹھیک ہو گیا اس کو وہی سٹپ سوالو کرنے کے بعد اس کو ساف کر کے آپ کو میرے ریسلٹ دکھاتی ہوں اس کو ہم ساف کر لیں گے اب ہر سٹپ کو اٹ لیسٹ منیمم پانچ منٹس ضرور کریں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا تھرڈ سٹپ بھی کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں سٹپ ہمارا ہی فیشل ماسک یہ ہمارے سکن کو جو پورس ہیں ان کو بند کر دیتا ہے پورس اوپن ہو چکے ہوتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے یہ کلی ماسک ہے اس میں کیوکمبر اس کی فرگرنس بھی ہے اس کے اندر اس کی تھندک بھی ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم اتنا ہی لیں گے اور اس کو ہم اپنے سکین کے اوپر اپلائی کر دیں گے آپ کسی بھی برش کے مدد سے اپلائی کر سکتے ہیں یا ہلکی ہاتھوں کے مدد سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سکین کے اوپر یہ ایزا کلے ماس جس طرح ملتانی مٹے اپلائی کرتے ہیں اس طرح اس کو اپلائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو جو ہے وہ تقریباً ٹائم ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ لگانے کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے اور صاف کر کے پھر نیکسٹ ریف جو ہے وہ ہم اس کے طرف آتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پورز بند کر دے گا جو بھی سارے اوپن ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہو گیا ہمارا جو لاسٹ اپ ہے وہ ہے سکین پولیشر کا ہمارے جو فیشل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا سکین پولیشر کے بغیر تو ہمیں سکین پولیش کرنے کے لیے اپنے سکین کو جو ہے وہ پیوریفائی کرنا ہے اپنے جو یہ کلیم کیا کرتا ہے کہ مووو ڈیڈ سکین لیئر ہمارے سکین لیئر سے ڈیڈ سکین جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے اور ہماری سکین کو جو ہے ریفریش کرتا ہے اور کلیئر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم یہ بھی اتنا ہی اپنے سکین کے اوپر اپلائے کریں گے اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہم دیکھیں اس کا ٹیکچر اس کے اندر ہلکی ہلکے دانیں اس کو جنٹلی ہم اپنے سکین کے اوپر سکرپ کر لیں گے کہہ ہم اس کو سکرپ کرنے کے بعد ساف کر لیں گے اپنے سکین کو اور پھر میں آپ کو ریسلٹ دکھاتی ہوں اب میں آپ کو اس کا ریسلٹ دکھاتی ہوں یہ شک کریں یہ ہے جس کے اوپر میں نے اپلائے کیا ہے یہ فیشل پورا فیشل کٹ اور یہ میرا وہ ہاتھ ہے جس پہ میں نے اپلائے نہیں کیا ٹھیک ہوں کہ آپ واضح کلر اس کا ڈیفرس دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میری طرف سے ریکومنڈڈ ہے اور بہت ہی افورڈیبل ہے اور کوئی ہماری سکین کو جو ہے وہ نفصان نہیں پہنچاتا اور ٹین ایجر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست ہے میری طرف سے اوکے ہے مجھ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں